بسم اللہ الرحمن 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 اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور یہ ہمارے انڈے ہو گئے ہیں گریٹ ان کو سائیڈ میں کر دیں گے اور اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے کڑائی لیا ہے آپ پین بھی لے لیں اس میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون اور اس میں ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ زیرہ ڈال دیں گے زیرہ پندرہ سے تیس سیکنڈ جیسے ہی چٹکے گا تو ہم اس میں ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اس کو ہم نے اس طرح سے آملیٹ سٹائل میں کٹ کر لیا وہ ڈال دیں گے اس پیاز کو ہم نے چار سے پانچ منٹ فرائی کرنا ہے جیسے ہی یہ لائٹ سے گورلن ہونے شروع ہوں گے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ اٹھا ہوا لیسن ادرک ہے آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ بہت ہی لاجواب بنتی ہے اور بہت ہی جلدی اور جھٹ پڑ میں تیار ہو جاتی ہے یہ ریس پی یہاں بھی ہم نے لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو بھی دو سے تین منٹ فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے میڈیم سائز کے تین ٹیمائٹر لے لیا ہے میڈیم یہ والے اور یہ ڈال دیں گے ان کو بھی چھٹ چھٹا چوب کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے ٹینڈر ہو جائے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈال دینا ہے نمک آپ حسب زائقہ کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک ڈالن دو منٹ کور کرنے سے کیا ہوگا ٹیمائٹر اچھے سے سٹیم بنے گی اور یہ نرم ہو جائیں گے اور ان کو پھر میچ کرنا اور یہ آسان ہو جائے گا جلدی سے ہماری ریسپی بن جائے گی جٹ پٹ والی ریسپی ہے یہاں پہ ہم نے ڈال دی ہیں سبز میچیں تین عدد ان کو سلائس کر کے اور اس کو اب دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ ٹیمائٹر اچھے سے میچ ہو جائیں اور جیسے ہی یہ ٹیمائٹر ہمارے اچھے سے میچ ہوتے ہیں تو ہم نے چولے کا فلیم جو ہے نا وہ کر ل نا ہے لو پہ بلکل لو پہ اور اس کے بعد اس میں کچھ سپائسز ڈالنے ہیں پاورڈر سپائسز یہ کہلیں کہ مسالے جس کو کہلیں پاورڈر والے وہ ڈالیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ڈالی ہے یہ تیکھی نہیں ہوتی یہ کلر کے لیے ہوتی ہے تو کشمیری لال مرچ کا استعمال کریں اور ساتھ ہی ہم نے دو سے تین پینچ جو ہے وہ حلدی ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم نے کالی مرچ ڈال دیا ہے ساتھ دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس کو بھی دو سے تین منٹ اچھے سے پکا لیں اور یہاں پہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آگ کا فلیم جو ہے نا وہ لو ہے ہم نے یہاں تیز نہیں کیا لو سے ہلکا سا تیز ہے اور اس کے بعد جیسے یہ دو سے تین منٹ میں فائی ہو جاتے ہیں تو ہم نے جو انڈے گریٹ کیے تھے وہ ڈال دینے اس میں انڈے ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا سبت دھنیاں ڈالیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ میڈیم آنچ پر یہاں پہ آنچ جو ہے آگ جو ہے وہ ہم نے درمیانی کر دینی ہے فلیم میڈیم کر دینے اور میڈیم آنچ پر دو منٹ اسے پکائیں گے اور دو منٹ پکانے کے بعد آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو اپنے دوستوں میں فیملی میمبرز میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں آپ بھی گھر پہ بنائیں جب کچھ بھی گھر پہ بنانے کو نہ ہو تو آپ یہ بنائیں اور بہت ہی جھٹ پٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اور اب اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے تو اس انام سے ہمیں ضرور نوازہ کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار محبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اب اجازت دیں آپ چینل سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو دبا لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایس ایسی ریسپری لے کے آپ کے لیے آتے رہیں گے جھٹ پٹسی اللہ حافظ